خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فہیم خانے ٹی فور آج رسیپی ہے جی چکن اچاری کری جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیلیشز ہوتی ہے اور آپ اس کو بنائیں اس کے لیے میں نے ایک پتیلہ لیا جس میں میں نے تقریباً دو کپ ویجیٹیبل آئل ڈالا اور اس کے بعد میں نے تقریباً تین عدد سمال باریک چاپ کی ہوئے اونین اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو گیا گولڈن براؤن ہونے کے بعد اس میں ونین ہاف ٹیبل سپول گارلک جنجر پیسٹ اس کو اس میں بون لیں گے اچھی طرح اس کو بوننے کے بعد اس میں تقریباً میں نے ڈالے ہیں ہاف کیجی ٹامٹر جو کہ میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے تو اس کے ساتھ اچھی طرح سے گون مکس کر لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور پیسٹ بنانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے ونین ہاف ٹیبل سپون دندوری مسالہ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ سالٹ ٹیسٹ کے حساب سے ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون لارڈ میرچ ون ٹیبل سپون چکن کری پاورڈر ونین ہاف ٹیبل سپون پنچورن جو کہ اچاری مسالہ بازار میں مل جاتا ہے مکس یہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بون لیں گے تاکہ ایک اچھا سا پیسٹ اور یہ سارے مسالے اس میں مکس ہو جائیں اور ہلاتے جائیں کہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا سا ایک کلر آئی ہے یہ میں لیے ہیں تقریباً دو چکن کری جو کہ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور واش کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر لیا اور اب اس میں تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑا سا کہ اس کا ایک اچھا سا کلر آ جائے اور کلر آنے کے بعد اس میں جو ہے تو میں نے 1.5 لیٹر پانی ایڈ کر لیا یہ دیکھیں پانی ایڈ کر لیا اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ پکائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کومنٹس کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لے گی تو شیئر کر لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ڈک لیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ابھی ریڈی ہے اور اس میں میں نے جو ہے تو پھر مکس اچار آپ اپنے مرضی کا جون سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے نیشنل اچار یوز کیا ہے 1.5 ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سا اس کا ایک لکس آئے گا اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے تو کورینڈر اور گرین چیلی اور ادرک باریک چاپ کی ہوئی اس کے ساتھ ایک اچھا سا کلر آئے گا اور ایک لکس ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور آپ انجوائے کریں اور اپنے بنائیں اور فیملی فرینڈز کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں اید رکھیں اللہ حافظ